بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیٹ سوڈنٹس کیسے آپ ہم نے ایک نئی چیز سٹارٹ کی ہے بیسیکل ہم لیگل انگلیش سیکھ رہے ہیں جس میں لیگل ٹرمز لیگل فریزز اور وہ ورڈز جو ہم اپنی عام زندگی میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ تمام ورڈز جب وہ ہمارے اس لیگل لینگویج کے اندر آتے ہیں تو ان تمام ورڈز کا جو مطلب ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے تو اب ہم نے دونوں چیزیں سیکھنی ہے ایک تو ہم نے تینسز بھی سیکھنے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے اپنا جو لیگل انگلیش اور جو لیگل ٹرمز ہے وہ بھی کلیریفائی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ریلیوٹ پروویجنز تو یہ ایک ایسی کلاس ہے جو کہ آپ کو لیگل ٹرمز لاغ کی ڈیفرنٹ پروویجنز اور انگلیش کے اندر یہاں پر میں ایک چیز پھر آپ کو کلیر کرتا چلوں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم انگلیش کے لیے بہت بڑی بڑی کلاسز جوائن کرتے ہیں اور اس میں ہم کلاسز کمپاؤنٹ سنٹینسز پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سیکھتے رہ جاتے ہیں بٹ جب ہم لوگ پیپر چیک کرتے ہیں نا تو غلطی کس کے نکلتی ہے؟ will اور shell کی نکلتی ہے غلطی کس کی ہوتی ہے؟ is, am, are, was, were, will, be, shall, be یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جو آپ لوگوں سے ہو رہی ہوتی ہیں تو ہماری اس کلاس کا مقصد کیا ہے کہ آپ کی وہ جو چھوٹی غلطیاں ہیں وہ بھی کیا ہو جائے وہ آپ کی چھوٹی غلطیاں درست ہو جائے اور اس کے بعد سیکنڈ کیا ہو جائے؟ سیکنڈی جو لیگل ورڈز ہیں وہ مقابلری ہماری انہینس ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کو یوز کرنے کا طریقہ بھی پتہ چل جائے کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایکزیم یہ کچھ بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ وے ہم پاکستان کے لوگ کس پہ چلتے ہیں؟ ٹرانسلیشن میتھڈ پہ چلتے ہیں ہم جب سمجھتے ہیں چیزوں کو تو وہ اردو میں ہوتا ہے جب ہم اردو میں چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یہ ہمارے ایک کامن پریکٹس ہے تو اگر ہمیں اتنا انگلیش آ جائے کہ ہم کسی بھی چیز کو اپنے ذہن میں پہلے سمجھیں کہانی کی صورت میں یاد رکھیں اور اس چیز کو ہم پھر پیج پر لکھ سکیں تو اس صورت میں ہمیں کسی قسم کا رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی ہمیں کوئی بھی ایسی چیز وہ نہیں کرنی پڑے گی کہ جس سے کیا ہو جائے کہ جس کے ساتھ ہم یاد الگ کریں رٹا الگ لگائیں اور چیز کو سمجھیں الگ تو ہمارا فوکس یہ ساری کلاسز کا یہی ہے کہ ہم لا کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد کیا کریں اس کو بہترین طریقے سے لکھنے کے قابل ہو جائے پہلے میں آپ کو بیسک پرنسپل بتاتا تو آج ہمارا ٹینس ہے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر ٹینس کے اندر تین سے چار چیزیں ہیں جس کا اگزیکٹ یوز اتنی گرامر آپ کی ہر جگہ پر چیک ہوتی ہے بے شک لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ بڑی کلاسز میں تو گرامر چیک ہی نہیں ہوتی تو آپ کیوں گرامر پڑھاتے ہیں ایک بات میں آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں کہ ہم جب لوگ اللی بی کے پیپر بھی چیک کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو بیسک گرامر آتی ہے تو اس کو الگ کیٹیگری میں رکھتے ہیں اور جو لوگ بے شک بہترین لکھتے ہیں بٹ ان کو بیسک گرامر کا پتہ نہیں ہے اور بیسک گرامرٹیکل وہ غلطیاں کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے بیسک چیزیں ہی نہیں پڑی تو اس کو ہم کیسے آگے لے کر آجائے تو یہ چیز ضروری ہے ہر جگہ پر چاہے آپ کوئی بھی پیپر اٹیمٹ کر رہے ہو یا کچھ بھی آپ پیپر اٹیمٹ کر رہے ہو تو آپ کو یہ بیسک گرامرٹیکل غلطیاں یہ آپ کی ہر صورت میں آپ نے کیا کرنی ہے آوائیڈ کرنی ہے تو اب اگر اس حساب سے ہم چلے سب کے لیے آپ کو میں بتا چکے ایک سبجیکٹ پھر ہیلپنگ ورب پھر ورب اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ لیکچر ون اور ٹو جب آپ لوگ انگلیش میڈ ایزی کے نام سے لیکچر پڑھے ہوئے میری چینل کے اوپر انگلیش میڈ ایزی لیکچر ون اور لیکچر ٹو سنیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے اور آپ کو کافی حد تک پتا چل جائے گا کہ انگلیش میں ہم کون سی کامن مستیک جو وہ کمیٹ کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے کہہ سبجیکٹ اب ایک چیز ذہن میں رکھ لیں ایک کامن فکرہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ شیل کا ورڈ جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے تو وہ امریکن انگلیش میں نہیں ہے بریٹش انگلیش میں شیل سٹل ایگزسٹ کرتا ہے لیکن یہی شیل جو ہے جب یہ لاو کے اندر آتا ہے تو لاو میں اس شیل کا جو یوز ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے اب لاو میں شیل کس سنس میں یوز ہوگا اور لٹرل انگلیش میں شیل کس سنس میں یوز ہوگا پہلے تم نے یہ چیز کلیر کرنیا جب ہم بات کرتے ہیں لٹرل انگلیش کی اگر ہمارے پاس سبجیکٹ ہوگا آئی یا وی تو اس کے ساتھ ہیلپنگ ورم ہمیشہ کون سے لگے گا شیل اور اس کے علاوہ آل ادر آپ کے سبجیکٹس ہی ہے چاہے شی ہے چاہے یو ہے چاہے دے ہے چاہے کوئی نام ہے سب کے ساتھ کیا لگے گا سب کے ساتھ لگے گا ویل تو پہلا ڈیفرنس شیل اور ویل اور لٹرل انگلیش میں کیا ہوتا تھا کہ جب کسی چیز پر زور دینا ہوتا تھا تو شیل اور ویل کیا کرتے تھے کہ اگر میں یہ کہتا ہے کہ تم آو گے تم پارٹی میں آو گے تو میں الفز یوز کرتا تھا تم کے لیے ویل اور اگر میں یہاں پر شیل یوز کرتا تو تم ضرور پارٹی میں آو گے تو یہ دولوں اپنی جگہ کیا کرتے تھے تبدیل کرتے تھے ہم نے ٹینس تو سٹارٹ کر لی لیکن میں نے آپ کو اس کی پہچان اردو میں بتائی نہیں کہ یہ ہے کیا یہ ہے فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس ایک ایسا ٹینس کہ جس میں کسی آنے والے زمانے میں کوئی کام کرنا پایا جائے مطلب کیا ہے کہ جج اپنا فیصلہ سنائے گا جج اپنا فیصلہ سنائے گا پولیس چور کو پکڑے گی تو گا گی گے یہ اس کی کیا ہے پہچان ہے جب کوئی بھی ایسے سنٹینسز ہم ٹرانسلیٹ کرنا چاہے تو ہم اس کو کس پرنسپل کی بنیاد پر ٹرانسلیٹ کریں گے وہ ٹرانسز ہم ٹرانسلیٹ کریں گے اکارڈنگ تو دو پرنسپلز آف فیوچر انڈیفینیٹ ٹرانس اور اس میں کیا ہے سمپل سمپل اس میں کوئی سائس نہیں ہے کوئی لمبی چیز نہیں ہے سب سے پہلے آئے گا سبجیکٹ اب یہ چیز میں آپ کو کلیر کر چکا کہ آٹھ لفظ ہیں انگلیش کے اندر کون سے شیل شٹ میمائٹ کین کڑ اور ویل وڈ کون سے شیل شٹ ویل وڈ میمائٹ کین کڑ یہ آٹھ ایسے ہیلپنگ ورم ہیں کہ ان کے ساتھ ہمیشہ 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 ساری زندگی یاد رکھ لیں کہ ہیلپنگ ورم کی ہمیشہ کون سی فارم لگتی ہے فرسٹ فارم لگتی ہے نہ کوئی ایس لگتا ہے کبھی بھی ویل اور شیل کے ساتھ وڈ اور شڈ کے ساتھ می اور مائٹ کے ساتھ کین اور کڑ کے ساتھ آپ نے سیکنڈ یا تھرڈ فارم یوز نہیں کرنی ہمیشہ 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 کون سی فارم یوز کرنی ہے ہم نے فرسٹ فارم یوز کرنی ہے ورم کی اور اس کے بعد اوبجیکٹ کا ہم کہتے ہیں کہ کیا آئے گا ایز ایٹ ایز جیسا ہے ویسے کا ویسا تو اب کہہ پولیس چور کو پکڑے گی لگے گا شیل تو پولیس یا تو کیا لگے گا ویل پولیس ویل اب پکڑے گی پکڑے گی کیا ہے کیچ تو فرسٹ فارم آئے گا پولیس ویل کیچ کس کو دا تھیف تو یہ اس کا کیا ہو گیا تو تھیف کیا ہے اوبجیکٹ جس کے اوپر وہ کام ہو رہا ہے تو تھیف آ جائے گا اینڈ پہ اوبجیکٹ کی جگہ پولیس ویل کیچ دا تھیف اس میں کوئی اپنی طرف سے اضافی چیزیں آپ لوگوں نے نہیں لگا دی تو اس کے اندر کوئی بھی اضافی چیز اس ٹینس کے اندر آپ لوگوں نے نہیں لگا دی لیکن یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہی جو شیل ہے جب ہم لیٹرل لینگویج میں یوز کرتے تھے تو آئی اور وہی کے ساتھ لیکن جب یہ شیل کسی آپ لیگل سنٹنس کے اندر اسپیشلی پرویجن آف لا جو شیل کے ساتھ ہوتی ہے تو شیل کے ساتھ آپ اس کا جو لیگل میننگ ہے وہ ہے منڈیٹری پرویجن آف لا اگر ہم لیگل بات کریں تو اگر جیسے کیا ہے آپ نے ریس جوڈی کاٹا پڑھا ریس سب جوڈیس پڑھا that no court shall proceed no court shall try مطلب وہی ہے فیچر کی بات کر ہے کہ کوئی عدالت مقدمہ نہیں چلائے گی گا گے گی اصول وہی ہے بٹ یہاں پر شیل ہم نے تو کیا کہا تھا ہم نے تو یہ کہا تھا کہ شیل تو صرف کس کے ساتھ لگتا ہے آئی اور وئی کے ساتھ لیکن ہیدھر شیل کس کے ساتھ آ گیا court کے ساتھ اور court کے ساتھ کیا لگنا چاہیے تھا will لگنا چاہیے تھا لیکن اب وہی بریٹش انگلش کا پرنسپل واپس آیا کہ جب شیل آئی اور وئی کے علاوہ کسی کے ساتھ لگے گا تو یہ کس کے لیے لگتا ہے تاقید کے لیے لگتا ہے تو لا میں جب شیل کا لفظ لگے گا تو لا میں یہ کیا کرے گا کسی پرویجن کو منڈیٹری بنا دے گا نہیں ہے تو بیسے کلی یہ جو لیگل انگلش میں شیل کا استعمال ہے یہ بھی کس کے اوپر ہے بریٹش انگلش کے اس پرنسپل کے اوپر ہے ابھی جو ہمارے ایک مسئلہ آ رہا ہے جس وجہ سے ہم لوگ اپنی انگلش میں کنفیوز ہو گیا وہ یہ ہے کہ ہم نے زیادہ تر ہماری اداروں نے کیا کر لیا امریکن سٹریم لائن اٹھا لیا اب امریکن انگلش اور ہے اور بریٹش انگلش اور ہے ہم کیا پڑھتے ہیں پی ایچ او ٹی او فوٹو وہ کہتے ہیں ایف او ٹی او فوٹو تو سپیلنگ بھی کیا ہے الگ الگ ہے تو دونوں انگلش کے اندر دونوں گرامرز کے اندر کافی زیادہ ڈیفرنس ہے اب ہم لوگ ساری زندگی پڑھتے ہیں امریکن اور جب پیپر میں امریکن لکھتے ہیں تو چیک کرنے والا بابا ہوتا ہے بریٹش وہ اس کو چیک کرتا ہے کس اصول کے مطابق بریٹش کے اصول کے مطابق تو ہمارے انگلش غلط نکلتی ہیں ہم کہتے ہیں میرا پیپر صحیح تھا چیک کرنے والا بے وقوف تھا چیک کرنے والا بے وقوف نہیں تھا غلطی کس کی تھی غلطی ہماری تھی تو اب ہم نے آئی اور وہی کے ساتھ شیل کے استعمال تقریباً ختم کر دیا یہ بریٹش انگلش میں ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے اس کو ختم کیا گیا ہے کہاں پر اس کو ختم کیا گیا ہے امریکن انگلش میں تو کمپیٹیٹیو ایگزیم میں آپ نے کبھی بھی اس چیز کو چھوڑنا نہیں ہے پہلی چیز ہوگی پھر ایک اور جو میں آپ کو کامل غلطیاں کئی بار بتا چکوں اب جب میں بتاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں سر آپ تو بچوں والی باتیں کرتے ہیں لیکن جب میں آپ کے پیپر اٹھا کر دیکھتا ہوں نا تو اس میں یہی بچوں والی غلطیاں آپ لوگ کرتے ہیں اور پھر وہ بچوں والی نہیں ہوتی جب آپ کو اتنی بار بتایا جاتا ہے تو پھر وہ گدوں والی غلطی ہوتی ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں غلطی کیا ہوتی ہے فل سٹاپ نہیں لگایا اور کون سا انگلیش کا پیپر ہو بھائی نہیں ہے بات کو ختم کرو فل سٹاپ اس کے ساتھ لگاؤ اس کے بعد اگر نیگٹیو کرنا ہے تو شیل کے بعد کیا لگ جائے گا ناٹ اور ویل کے بعد کیا لگ جائے گا ناٹ لگ جائے گا کہ پلیس ویل ناٹ کیچ دا تھیو تو یہاں پر ناٹ لگا تو یہ کیا ہو گیا نیگٹیو ہو گیا اب اس کے بعد اس کو ہم نے کیا کرنا ہے انٹیروگیٹیو کر دیں تو ویل کدھر آ جائے گا سینٹنس کے شروع میں اب یہاں پر ایک اور کامن غلطی جو میں نائنٹی پرسٹ لوگوں کی دیکھتا ہوں اور آپ اپنی کافیاں اٹھا کر دیکھ لیں وہاں پر یہ غلطی آپ کو ضرور ملے گی کہ ویل تو شروع میں آیا تو ویل تو پہلا ورڈ تھا سٹارٹنگ تھا سینٹنس کا تو و کے آنا چاہیے تھا تو اب اگلا سبجیکٹ اگر وہ پرابر ناؤن نہیں ہے تو اس کا پہلا ورڈ کیا ہو جانا چاہیے تھا چھوٹا ہم پھر بھی پرابر ناؤن نا بھی ہو ہی بھی ہو شی بھی ہو تو اس کا کیا کرتے ہیں وہ ایچ اور ایس بھی کیا رکھ دیتے ہیں بڑا اور اللہ خوش رکھے ہمارے بلوچستان کے سنڈنٹس وہ ایسی خوبصورت ٹوگل انگلش لکھتے ہیں کہ ایک لفظ اس کا فکر ہے اگل انگلش میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں غلط ہیں ان چیزوں کو بھی ہم نے کیا کرنا اس ٹیج پر آ کر آجتا ہے ختم کرنا ہے تو یہ تو بیسک چیزیں میں نے اور جب بھی آپ کا انٹیروگیٹف سنٹنس تو سیونٹی فائل پرسن سوڈنٹ میں نے ایک ریسرچ کیا تھا انگلش کے حوالے سے تو سیونٹی فائل پرسنٹ سوڈنٹ اس کے ساتھ کیا ہے انٹیروگیٹف مارک نہیں لگاتے یہ انتہائی بہت بڑی غلطی ہے کہ کسی انٹیروگیٹف سنٹنس کے ساتھ انٹیروگیٹف مارک کا یوز نہ کرنا تو یہ وہ چند باتیں تھی دیکھو ہم نے کس کے بارے میں سیکھی فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس کے بارے میں اب کچھ لیگل ورڈز جو آج کی ہماری سوکیبلری کا حصہ ہے جن کو ہم نے اس ٹینس میں استعمال کرنا ہے تاکہ ہمیں یہ ٹینس کا تھوڑا سا اور پتا چل جائے اور کچھ لیگل ورڈز جو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں وہ بھی کیا ہو اور اس سے ایک اور چیز بھی آپ لوگوں کی انہینس ہوگی اور وہ کیا چیز آپ کی انہینس ہوگی اس سے آپ لوگوں کی لیگل ڈرافٹنگ سکلز جو ہے وہ انہینس ہوتی جائیں گی آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ لیگل ڈرافٹنگ آپ کس طرح کریں گے اور آپ کی جو لیگل ڈرافٹنگ سکل ہے وہ کیا ہو جائے گی وہ آپ کی لیگل ڈرافٹنگ سکل بھی اس سے کیا ہوتی جائے گی انہیس ہوتی جائے گی کیونکہ ابھی ہم نے آپ کو وہ فکریں بتانے ہیں جو دعوے کے اندر لکھے جاتے ہیں جو آپ کے لیگل ڈرافٹنگ کے اندر کسی بھی زمانت کے اندر لکھے جاتے ہیں یا کوئی بھی جو آپ درخواست دیتے ہیں تو اس میں ہم یہ فکریں اس طریقے سے کر کے کیا کرتے ہیں اور پرٹیکلر ورڈز یوز کرنے ہیں لا کے پیپر میں فیل ہونے کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی لوکل لینگویج کے بھئی لا کے جو پرٹیکلر ورڈز ہے جس طرح آپ لوگ پڑھتے تھے نا کہ ون ورڈ سبسٹیوشن یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جو اکثر کمپیٹیٹیو ایکزیم میں بھی آتا ہے تو ون ورڈ سبسٹیوشن یہ لا کے پیپر کی ڈیمانڈ ہے کہ جہاں پر لیگل ورڈ سبسٹیوٹ ہوتا ہے وہاں پر آپ لیٹرل ورڈ نہیں لکھیں گے بلکہ کیا لکھیں گے وہ لیگل ورڈ لکھیں گے تو لیٹرل ورڈ کو ہمیشہ کس کے ساتھ چینج کرنا ہم نے لیگل ورڈ کے ساتھ اب کچھ ایسے ورڈ ہیں جن کا عام زندگی میں فرق نہیں ہے بٹ فرق کہاں پر ہے لیگل لینگویج میں اس کا فرق ہوتا ہے اور وہ ہم نے منٹین رکھنا ہے ہمارا آج کا پہلا لفظ کیا ہے ایکویٹ ہے اب ایکویٹ کا ورڈ کہاں پر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بری ہونا اور کوئی بھی بندہ بری کب ہوتا ہے مقدمے کے آخر پر ٹرائل کے آخر پر بری ہوتا ہے اور اس کے بعد بری ہونے کی کیا ہے ایک درخواست بھی دی جاتی ہے مختلف سیکشنز کے تحت تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے جیسے ہم نے کل لکھا تھا the accused کل کا ہمارا لفظہ accused کال ہوتا ہے ملزم کہ جو ایسا شخص جس کے اوپر ابھی تک جرم ثابت نہیں ہوا تو اس کے ساتھ جوے سب will لگے گا یا shell لگے گا accused i اور وی کے علاوہ سب کے ساتھ کیا لگے گا i اور وی کے علاوہ سب کے ساتھ will the accused کیا کرے گا the accused will کیا کرے گا will apply یعنی کہ application دے گا will apply کس کے لیے will apply for acquittal اور کیسا acquittal will apply for acquittal under section 249 a اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جناب acquittal کی درخاص کس کے تحت لگتی ہے 249 a crpc کے تحت لگتی ہے اور یہ کون دیتا ہے accused دیتا ہے تو اس کا actual apply کی بجائے بھی کیا word ہوتا the accused will کیا کرے گا the accused will file an application اس کا legal word ہم یہاں پر لگاتے تو وہ کیا ہوتا the accused will file an application for acquittal under section 240 تو یہ اب کیا ہوا کہ will کے ساتھ ہم نے کون سی فارم لگائی first farm آفدہ verb لگائی اور وہ کیا تھا وہ تھا file کوئی اور اس کے ساتھ چیزیں نہیں لگائیں تو اب یہاں پر اس فکرے کو دیکھنے بعد ہمیں دو تین چیزیں پتا چل گئیں کیا پتا چل گیا ایک تو یہ پتا چل گیا کہ جناب یہاں پر پوری بات لکھنے ہیں file and application اور acquittal کے لیے کیا دینی پڑے گی 249 کے تحت پیٹیشن نہیں کیا دینی پڑے گی application اور ایک ویٹل کی درخواست کس section کے تحت لگتی ہے 249 اے کے تحت اور لگاتا کون ہے ہمیشہ ایک ویٹل کی درخواست آپ کا جو آپ کا اکیوز ہوتا ہے جو ملزم ہوتا وہ کیا کرتا وہ ایک ویٹل کی درخواست لگاتا ہے اچھے جناب ہم سیکنڈ ورڈز کی طرف چلتے ہیں سیکنڈ ورڈز اب یہاں پر بھی سوٹا چینج ہے یہ ورڈ آج کیا ہے ہمارا سیکنڈ damages اب اگر ہم لیٹرل لینگویج کی بات کریں تو damage کا مطلب ہوتا ہے نقصان اور damages کا مطلب کیا ہوتا ہے نقصانات زیادہ نقصان تو یہاں پر الٹ ہے جب ہم اس damages کے ورڈ کو کس میں لے جاتے ہیں law of thought کے اندر تو law of thought میں damages کا مطلب کیا ہوتا ہے معاوضہ تو یہ جو کوئی legal injury کسی کو ہوتی ہے تو legal injury کے بدلے جو آپ کو کوئی چیز ملتی ہے وہ کیا کھلاتی ہے وہ کیلاتی ہے آپ کا damages یا معاوضہ تو یہاں پر مطلب کیا ہو گیا الٹ ہو گیا یہ damage نقصان اور damages کا مطلب کیا ہے نقصان کا بدلہ یا معاوضہ تو کیا ہے the plaintiff یہ کون کرے گا plaintiff کیونکہ civil suit ہے نا the plaintiff تو will آئے گا the plaintiff will file a suit for damages تو آپ کا plaintiff کیا کرے گا will file a suit اب یہاں پر ایک اور چیز case نہیں لکھنا اگر case لکھا تو یہ کیا ہو گیا غلط case کہاں پر ہوگا criminal case civil میں کیا لکھنا ہے آپ نے civil suit لکھنا ہے تو کیا ہوا کرے گا بھی کون plaintiff تو ہمارا plaintiff کون ہے مدعی the plaintiff will file a suit کس چیز کے لیے far damages تو وہ damages کا کیا کرے گا ایک suit file کرے گا کون کرے گا plaintiff کرے گا damages کے لیے ایک suit file اب ہمیں پتہ چلتا جارہا کیا کہا کہ will کہاں پر use کرنا اور will کے ساتھ پھر کیا ہوا will کے ساتھ ہمارا first farm آفدہ verb آگیا آگے کیا آگیا ہم نے object لکھا باقی چیزیں اس کی انگلیس کی ابھی ہم discuss اسٹیج پر کرنا ہی نہیں چاہتے جب یہ تین چیزیں ہمارے جو پہلا مرلہ وہ کیا کرنا ہم نے صرف subject helping verb verb اور object باقی classes ساری سیکھیں گے لیکن کب آگے چل کے اب ہمارا first session کیا ہے کہ بارہ دن کا session ہے جس ہم نے بارہ تینسز کیا کرنے اپنے clear کرنے ہے اور صرف basic چیزیں جو ہے اس کے اندر ہم نے کیا کرنے ایک پر basic structure دیکھنا ہے پھر اس کے بعد ایک پھر ہم آگے جب چلیں گے تو پھر ہم اس کے classes کے اندر پھر اس کے complex structures کے طرف اور باقی چیزوں کے طرف ہم اس وقت انشاءاللہ چلے جائیں گے اچھے اس کے بعد domestic violence اب یہ domestic violence کیا چیز ہوتی ہے domestic violence گریلو تشدد اور یہ گریلو تشدد کس صورت میں ہوتا ہے یہ گریلو تشدد جو نارمل ہم خانوند کو attribute کرتے ہے کہ جو خانوند بیوی کے اوپر کرتا ہے یہ اسالٹ اور بیٹری دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے اسالٹ کا مطلب یہ ہے بیوی چائے لے کر آتی ہے تو اب چائے لے کر آتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ چائے میں کوئی مزہ نہیں آیا تو خانوند کیا کرتا یہ چائے دیکھ رہے میں تمہارے مو پھینک دوں گا تو یہ کیا ہوگا پھینک نہیں تو یہ کیا ہے اسالٹ اور اگر چائے گر آدی تو پھر کیا ہو گیا بیٹری یہ ہے کیا یہ سارا کچھ کیا ہے دومیسٹک وائلنس کیا چیز ہے دومیسٹک وائلنس یہ ہے کہ کوئی شخص اس قسم کے گھر کے اندر اسالٹ یعنی کے ویڈاوٹ فیزیکل ٹچ خالی زدو کوپ کر کے اور بیٹری میں کیا کرتا ہے کہ فیزیکل مار پیٹ کرتا تو یہ کہ ہے دومیسٹک وائلنس تو مقدمہ کس کے اوپر ہو گا ڈیفنیٹلی ہس بین کے اوپر تو وائف کیا کرتی ہے وائف وائف وائل کمپلین وہ فور پولیس تو وائف نے کیا کیا ہے وائف وائف ویل کمپلین کمپلین کرے گی کس کی کمپلین کرے گی کس کے خلاف دومیسٹک وائلنس کے خلاف اور کس کو کرے گی پولیس کو بھی کر سکتی ہے اور عدالت کو بھی کر سکتی اگر نیگٹیو کر دا تو وائف وائف ویل مارک لگ جائے گا اچھا ایک لفظ جو بہت امپورٹنٹ ہے اس لئے میں نے کہا آج ہی اس کو یہ پہلے بھی مجھ سے کچھ لوگوں نے سوال پوچھا تھا کہ سر یہ کیا چیز ہے ایک لفظ ہومی سائیڈ ہم نے پڑھا ہے اور ایک لفظ ہوتا مرڈر اب یہ ہومی سائیڈ اور مرڈر پہلے بھی آپ فرق بتا دے تو لیگل وکیبلری کو انہیس کرنا ہے تو مرڈر ہومی سائیڈ کی کائنڈ ہے ہومی سائیڈ کی کائنڈ ہے ہومی سائیڈ ایک بڑی قسم ہے اور مرڈر ہوتا ہے انٹینشنل مرڈر کیا ہے انٹینشنل کسی شخص کو کیا کرنا کسی شخص کو قتل کرنا قتل کے ارادے سے یہ کیا ہے مرڈر لیکن اگر کوئی شخص سیلف دیفنس میں کسی کو مار بیٹھتا ہے تو کیا یہ مرڈر ہے سیلف دیفنس میں مار مرڈر نہیں ہے بٹ میں نے جان تو انٹینشنل لی ہے نا انٹینشن تھی بٹ نا ٹو کل سم ون میں نے اس کو مار تو سی مائ سی تو اب کیا یہ مرڈر ہے یہاں پر مرڈر کا لفظ یوز نہیں ہوگا یہ کیا ہوگا یہ ہوگا ہومی سائیڈ ٹھیک ہے جن آپ تو ہومی سائیڈ کا لفظ کہا پر یہ بھی سنٹینس آپ لوگوں رہے میں خالی آپ کو لیگل ورڈز بتاتا جارہو یا بھی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے سنٹینس بنانے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے لہذا ہم دس ورڈز ہر روز کرتے ہیں لیگل انگلیش کے تو ہومی سائٹ کے جب آپ کسی کو کیا کرتے اگزیمپل کے طور پہ پرائیویٹ ڈیفینس میں کسی کو مار دیتے ہیں تو یہ ایک ہومی سائٹ ہوتی ہے مرڈر تو یہ کیا ہو گیا ہومی سائٹ ہوتا ہے کسی کو مار دینا اور مرڈر کا بطلب ہے کسی کو کیا کرنا قتل کرنا تو قتل کرنا اور مار دینا یا جان لینا الگ الگ تو جان اگر اپنی حفاظت میں لی ہے تو اس کے لئے کیا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ درمیان میں کوئی کوئی موٹ کر دوں گا تو یہاں پر کیا ہو گیا جناب ہومی سائٹ اور مرڈر میں کیا فرق جو 302 میں مقدمہ چلتا وہ آپ کا چلتا ہے مرڈر کا اور جب آپ اس کو پرائیویٹ ڈیفینس کی ایکسپشن میں لے کر چلے جاتے تو وہ کدھر چلا جاتا ہے وہ آپ کا کہاں پر ہو جاتا ہے تو وہ مرڈر نہیں کیا وہ آپ نے کیا کیا ہومی سائٹ کی جان تو لی ہے کسی کی بٹ انٹینشن کے ساتھ نہیں لی نیکس ہمارا جو ورڈ ہے وہ ان فارما پاپرس ان فارما پاپرس یہ اس کے ساتھ کیا چیز ڈیل کرتی ہے اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے آرڈر 33 اور آرڈر 44 کس کا سی پی سی کا ان فارما پاپرس دا کوٹ ویل اللہ تو فائل اپیٹیشن تو فائل ایسوٹ ان فارما پاپرس تو عدالت اجازت دے گی کس چیز کی اجازت دے گی کہ آپ ان فارما پاپرس مقدمہ فائل کر سکتے ہیں یہ ان فارما پاپرس کیا ہوتا ہے در حقیقت اس میں لفظ پاپر پی گریب صرف گریب اور مفلس انتہائی گریب اور کتنا گریب کوٹ میں وہ شخص کہ اتنا گریب وہ عدالت کی فیس بھی ادا نہیں کر سکتا تو وہ کہلائے گا آپ کا پاپر تو جو کوئی پاپر ہوتا وہ کیا کرتا ہے ارڈر تھرٹی تھری کے تحت ایک درخواست دیتا ہے کہ جی مجھے اپیل دی جائے مجھے اجازت دی جائے کہ میں پاپر کے طور پر کیا کر سکتا ہوں کوئی بھی مقدمہ فائل کر سکتا ہوں تو مجھے کی کی مجھے اجازت دی جائے تو یہ آپ نے بنا نا اپنا پاپر میں بتا بھی دیا اپنے نیکس اس کو اکثر ہم لوگ مکس کر دیں ہم نے پڑھا تو بہت زیادہ بٹ ہم نے کہا پر پڑھا اس کو ڈبل جیو پر ڈی میں سیکشن چار سو تین سی ری پی سی ڈبل جیو پر ڈی اور ڈبل جیو پر ڈی میں اس کو پڑھا پڑھا کہ جناب ڈبل جیو پر ڈی کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک جرم میں دو بار سزا اور کونسٹیوشن پروٹیکشن بھی تھی آرٹیکل تیرہ کی تو وہاں پر آپ کے پاس پروٹیکشن بھی تھی تو یہ ڈبل جیو پرڈی اور ہے اور جیو پرڈی اور لفظ ہے جیو پرڈی کا جو مطلب کیا ہے ڈینجر آف کنوکشن یہ ڈینجر آف کنوکشن ہے اگر اس کو ہم یوز کرتے ہیں تو ڈینجر آف کنوکشن کا ورڈ کہا پر یوز ہوتا ہے کہ ابھی ایک شخص دیورن ٹرائل ابھی تک اس کو سزا نہیں ہوئی پر سزا ہو سکتی ہے تو وہاں پر اس کو سزا ہو جائے تو وہ کس میں ہو گیا وہ جیو پر ڈی آف کنوکشن میں چلا گیا بندہ سزا کا کیا ہے خطرہ کیا لفظ ہوتا اس کے لیے جیو پر ڈی کا ورڈ آپ یوز کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہے جیو پر ڈی کے بعد اس کے بعد جیورر اب یہ جیورر کا لفظ کیا ہے در حقیقت آپ نے ایک لفظ سی پی سی میں پڑھو گا جیوری سیکشن تیرہ چودہ پندرہ میں چلے جاؤ وہاں پر آپ کو لفظ نظر آتا جیوری کا لفظ نظر آتا جو کیا چیزیں ختم ہو چکی جیوری کا ہے نہیں سلسلہ تو جیوری بنای جائے جیسے انگریز کرتے تھے پہلے جیوری بناتے تھے پہلے مقدموں اب یہ موٹ کا لفظ لا میں کہا پر ہے آپ نے سنو گا موٹ کوٹ کمپیٹیشن تو یہ موٹ کا مطلب کہ کسی جیسے ایک موٹ کوٹ بنایا ہو ہے ایک عدالت ہے اس کو ایسی عدالت ہوتی ہے یہ ویٹنس باکس ہے یہ جیج کی کرسی ہے یہ سارا سلسل نے بنا دی ہے تو موٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی بھی پروسس کو جب کیا کرتے ہے اس کو ایک اگزیمپل کے ذریعے سے اس کو آپ کسی کریکٹر میں لے کر آ جاتے تو ہم وہاں پر کیا لفظ یوز کرتے ہیں کہ جیسے موٹ کوٹ کمپیٹیشن یا وہاں اور دوسرا لفظ پلی بار گین اچھا پیٹی ایفنس کا مطلب کیا ہے پیٹی ایفنس کے لئے آپ کس قسم کا سنٹینس یہ سب لوگ سنٹینس اور ایک بات ذہن میں رکھ لے بھی جو بندہ مجھے کل سنٹینس بنا کر نہیں بھیجے گا کل سک کلاس پہلے تک میں صرف اسی بندے کو لنک بھیجوں گا جس کے مجھے ان کے سنٹینس ملیں گے تو بائی نیم کل اس کو لنک ملے گا کسی بھی آن لائن والے جو لوگ میرے ساتھ کسی کو بھی کل میں لنک نہیں دوں گا اور دوسری بات جب کوئی چیز بتائی جاتی اس کو گوھر سے سمجھ لیا کریں کل بھی میں نے کہا تھا کہ ایک سنگل میسج کے اندر سب کے سب ورڈ ایک بندہ ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ میسج کرتا جا رہا ہے ایک سنگل میسج چاہیے اور یہ چیز آپ کی تیاری کا حصہ میں بار بار کہتا کہ مجھے چاہیے آپ لوگوں کے اندر جب تک سیلف ڈسیپلن اور چیزوں کو سمجھ نیوگی تو پیپر کیسے جا کر وہاں پر دے لوگے میری بات سمجھ نہیں آتی تو امتحان والے کا کوششن کہا پر آپ کو سمجھ آ جائے گا تو ایک سنگل میسج ساتھ ساتھ ورڈ کچھ سمپل کچھ نیگیٹیو کچھ انٹیروگیٹیو جو بندہ بنا کر بھیجے گا وہ سیم بندہ کل کی کلاس کا حصہ بن جائے گا باقی سب لوگ آرام سے گھر میں بیٹھے رہے جگر آپ لوگ کو شوق نہیں پڑھائی گا تو مجھے بھی خاص شوق نہیں ہے اس کے بعد پیٹی افینس تو پیٹی افینس کا کیا ہے دا ہائی کوٹ یا سپیریئر کوٹ اب لگ گیا کیا ہے لگ گیا انٹرٹین اپیل ان پیٹی افینس انڈر سیکشن چار سو تیرہ سی ار پی سی تو یہاں پر ہمیں کیا پتا چلا کہ پیٹی افینس کیا ہوتے چھوٹے معمولی جرم جیسے اگر ہائی کوٹ ایک نہیں ہوتی یہ کیا ہے یہ سارے پیٹی افینس جن کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی ہمیں کون بتاتا سیکشن چار سو تیرہ سی آر پی سی تو یہاں پر ہمیں یہ پتا چل گیا دیٹ نو اپیل لائز اگنس پیٹی افینس سیکشن فور ون تری دا کوٹ ویل ناٹ انٹرٹین کا لفظ یوز کریں گے تو وہاں پر وہ نہیں کرے گا پلی بار گین کا لفظ یہ سیٹلم مینٹ وید اکیوز جو آپ نے پڑا ہوگا سنا ہوگا بار بار ٹی وی کے اندر جو آپ نے دیکھا ہے جناب نیاب کے کیسز کے اندر تو سیٹلم مینٹ وید اکیوز کہ اگر آپ اتنا اماؤنٹ واپس کریں گے تو کیا ہو جائے گا آپ کے ساتھ سیٹلم ہو سکتی ہے تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا لیگل انگلیش کے حوالے سے جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ فیوچر انڈیفنیٹ ٹینس میں چار چیزیں سب سے پہلے کیا ہے سبجیکٹ ہیلپنگ ورب ورب اور پھر کیا ہے اوبجیکٹ ہے یہ چار چیز ہوگی سبجیکٹ ہیلپنگ ورب ورب اور اوبجیکٹ سبجیکٹ اگر آئی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ شیل لگے گا اور باقی سب کے ساتھ کیا لگے گا ویل لگے گا اور ان کے ساتھ ویل اور شیل میں نے کام لگا دی کل انشاءاللہ اس کی ساتھ آگے دیکھیں گے ابھی میں آن لائن والوں کے کوئشن انسر کہہ لوں اس کو کر دیں جرام